بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو اسپائر آن لائن کلاسز ڈیر اسپائرینس میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر وافیت سے ہیں اور اپنی سٹڈیز کو انجوائے کر رہے ہیں آج کا ہمارا لیکچر نمبر تھرٹی فور ہم پڑھ رہے ہیں کمپیوٹرز اپلیکیشنز اینڈ دیر یوزیج ہم کمپیوٹرز کے جو سوفٹرز ہیں یا کمپیوٹر کا جو ہے یا کمپیوٹر کی ڈیفرنٹ قسم کی اپلیکیشن ہارڈویر اپلیکیشنز سوفٹر اپلیکیشنز یا ڈیوائسز ان کا ہماری جنرل لائف کے اندر کیا کیا یوز ہے وہ ہم ٹاپک ہیں لازٹ کے اندر ہم نے دیکھا تھا یوز اف کمپیوٹر ان ایڈوکیشن آج ہم دیکھیں گے لیکچر نمبر تھرٹی فور کے اندر یوز اف کمپیوٹر ان میڈیکل ٹھیک ہے میڈیکل کے اندر کمپیوٹر کا جو یوز کہاں کام پہ ہو رہا ہے یہ ہمارا ٹاپک ہے اور یہ آپ کی بک کیوں پر ایک لانگ کوشن ہے جس میں ٹو تھری فوردر فوردر ٹاپکس ہیں فوردر پوائنٹس ہیں وہ بھی میں نے کوشش کی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تو ہم چلتے ہیں جی یوز اف کمپیوٹر ان میڈیکل فرس ٹھنگ کمپیوٹر اس پلینگ ویری امپورٹنٹ رول ان میڈیکل فیلڈ ٹھیک ہے تو آپ نے جب اس کا انصر لکھنا شروع کرنا ہے تو آپ نے انہی لائنز کو فالو کرنا ہے کیونکہ جب پیپر شیکر ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو پیراغراف ہے یا جو بچے کی سٹارٹنگ ہے وہ ہوتی کہاں سے ٹھیک ہے تو آپ نے کوئی بھی آزم مطلب لڈڈ سپوز آپ سے پوچھتا ہے جی ڈیزائن تو یہ ایسا آپ نے کہنا کمیٹر اس پلینگ پلینگ ویری امپورٹنٹ رول ان ڈیزائننگ ان مینی فیکچرنگ ان سٹلائٹس ان ویادر فرکاسٹنگ ٹھیک ہے جس قسم کا ٹاپک آپ سے پوچھاؤ تو آپ نے یہ لائن اس میں ضرور منشن کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو چپٹر نمبر ون کے اندر پڑھایا تھا کہ ڈیجیٹل کنورجن انالوگ جتنی ڈیوائسز ہیں وہ انالوگ ڈیٹا لیتی ہیں اس کو کنورج کرتی ہیں ڈیجیٹل میں دین سینڈ کرتی ہیں فر فردر پروسیسنگ ٹھیک ہے تو یہ تین لائنز آپ ہر قسم کی ڈیوائسز کے اندر منشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے یہ کہ چیکر کو یہ بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ سٹوڈنٹس کو ٹاپک پتا ہے سٹوڈنٹس کا ویژن کلیر ہے کہ وہ کس بات کا جواب دے رہا ہے مختلف قسم کے کام ہیں جو کمپیٹر کے تھرو پروفارم کیا جاتے ہیں سم امپورٹنٹ یوز اف کمپیٹرین میڈیکلز آر سب سے پہلا پیشنٹ منیٹرنگ اس کے بعد آگیا جی پیشنٹ ریکارڈز اور اس کے بعد آگیا جی ڈائیگنوکسز ٹھیک ہے یہ تھری ڈیفرنٹ ہارٹ ٹرمز ہیں جو کہ یوز اف کمپیٹرینز میڈیکل کے اندر اور آپ کی بک کے اندر بھی یہ ایسے ہی ہیں ہم ان کو مطلب کیر آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ بھال کرنا آپ کے جو پیشنٹ ہے ہسپیٹل کے اس کے کیر کیسے کی جا سکتے تو آن لائن ہے مطلب آپ کسی لیب کے جا کے لیب کے جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے اس کے ٹیسٹ کے ریزلٹس دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ پیشنٹ ریکرڈز میں آئے گا منیٹرنگ میں نہیں آئے گا منیٹرنگ میں یہ ہے مطلب آپ کا پیشنٹ بیڈ پہ ہے تو جو نرسز ہیں جو میڈیکل پیر میڈیکل سٹاف ہے وہ بار بار آ رہے ہیں یا میڈیکل سٹاف جو بار بار آ کے جنہاں آپ نربز پکڑ کے چیک کر رہے ہیں جی پلسز چل رہی ہیں نہیں چل رہی ہیں پروپر چل رہی ہیں بلیڈ پریشر کیا ہے لو ہے آئی ہے شوگر لو ہے شوگر آئی ہے یہ ساری ٹرمز اب اب ہم ان چیزوں سے باہر آگئے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جیسے پیشنٹ بیڈ پہ تو ہم ڈیفرنٹ قسم کے سینسر پیشنٹ باڈی کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں and there's there's a منیٹر at the front at the head of the bed جہاں پہ پیشنٹ پڑا ہوا ہے جیسے فرس کریں یہ اپنوں کے سامنے یہ دیکھیں یہ ایک منیٹر ہے آپ غور کر رہے ہیں یہ ایک منیٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ ایک منیٹر موجود ہے تو یہ منیٹر کر کیا رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ قسم کے منیٹرز ہیں ڈیفرنٹ قسم کی مشینز ہیں جو اس پیشنٹ کی منیٹرنگ کر رہے ہیں اب بلیڈ پرس پلسز لو ہو رہی ہیں یا بلیڈ پرسز بہت لو ہو رہا ہے تو سسٹم بیپ کرتا ہے اب جو سٹاف روم کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں اپنے سٹاف روم میں ان کے سامنے ڈسپلی آ رہا ہے کہ اچھا جنا میرا پیشنٹ ون، ٹو، تھری یا ٹین پیشنٹ میرے ہیں تو ہر ایک کا ریکارڈ ان کے سامنے سکرین پہ آ رہے ہیں اور لیڈ سپوز یہ نہیں کہ سار وہ تو اپنے فون پہ بیزی ہو جائیں تو ادھر پیشنٹ کو کچھ ہو جائے ایسا نہیں ہے لیڈ سپوز اگر پیشنٹ نمبر فائیو کا بلیڈ پریشر لو ہو ہوا ہے اچانک سے تو منیٹر ویل بیپ وہ ساؤنڈ کریئیٹ کرے گا جس سے جو سٹاف ہے وہ الیٹ ہوتا ہے وہ پیشنٹ کے پاس پہنچتا ہے اسے کوئی انجیکشن دینا ہے کوئی ڈائیگنوز کوئی ٹیبلٹ جو بھی دینا ہے تو وہ آسانی سے اس کو جا کے ایکسیس کر سکتے ہیں تو اب آپ کو منیٹرنگ کے لیے ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ ویڈ منٹس ویڈ ان آرز آپ کو جا کے ون بائی ون چیزوں کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے سسٹم آٹومیٹکلی کمپیوٹر آٹومیٹکلی وہ پورا کا پورا اس کا پروسیجر جو ہوتا ہے اس کو منیٹر کر رہے ہیں ہماری بک کیا کہتی ہے وہ دیکھتے ہیں جی پیشنٹ منیٹرنگ جو ہے یہ میئر کرتا ہے ریکرڈز کو ڈسٹیبیوٹس اینڈ ڈیسپلی کمبینیشنز آف بائیو میٹرک ویلیو سچ ایز ہارٹ ریٹ ٹھیک ہے یہ اپنوں کے پاس آگیا ہے سو ایس پی اوز اس کے بعد بلیڈ پریشر ٹمپریچرز ان مینی موڈز شوگر ٹیسٹ ٹھیک ہے کوئی اور اس کا کوئی ریسپریٹری سسٹم ہے ایکسلوریٹری سسٹم ہے وہ سارے سسٹم کو وہ آٹومیٹکلی چیک کر دے ہائیلی کیپیبیلیٹی ملٹی فنکشن منیٹرز آر ٹیپلی یوز ملٹیپل بہت مہنگے مہنگے یا بہت سستے ڈیفرنٹ قسم کے منیٹرز مارکیٹس کے اندر آویلیبل ہیں جن کو پیشنٹ باڈی کے ساتھ اٹیس کیا جاتا ہے اور وہ ہائیلی کیرڈ جو ہوتے ہیں جیسے آئی سی یو سی سی یو ڈیفرنٹ قسم کے جو یونٹس ہیں ہائی انٹینسٹیو کیر یونٹس کے لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں لگائی جاتی ہیں تاکہ بار بار ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے اور بار بار جو آپ کی جو میڈیکل سٹاف کی جو کاسٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ ریڈیوز کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دیس منیٹرز ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ قسم کا منیٹرز ہیں جو ڈیفرنٹ ورک پرفارم کر رہے ہیں اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ تھری ڈیفرنٹ لائنز ہیں یہ والی لائنز ٹھیک ہے تو یہ کچھ پرفارم کر رہی ہیں ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی جو ریسپریٹری سسٹم ہے جو سانس کا سسٹم ہے وہ بتا رہی ہوتی ہیں اکثر آپ نے موویز اور ڈراماز میں دیکھا ہے کہ وہ لائن سیدھی سی ہو جاتی ہے وہ اصل میں مومنٹس کرواری تو وہ پیشنٹ منیٹرنگ ہی ہوتی ہے جو ساری چیزوں کو ایکسپریس کر رہی ہوتی ہمارے پاس جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ آگیا پیشنٹ ریکارڈ یہ اس دیس اس ریلی ویری امپورٹن وہ کیسے آپ نے دس سال پہلے ایک ہسپیٹل کو وزٹ کیا آج آپ دس سال بعد دوبارہ بیمار ہوئے اسی ہسپیٹل میں گئے آپ نے جسٹ اپنا سی این ایسی بتانا ہے وہ انٹر کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے جی آپ کی میڈیکل ہسٹری کیا ہے دس سال پہلے آپ جب یہاں آئے تھے تو آپ کس کس مرز کی وجہ سے آئے تھے آپ کو کس ڈاکٹر نے چیک کیا تھا آپ کو ہم نے ٹیبلٹس کون سی دی تھی آپ کا جو میڈیکل جو سٹیٹمنٹس تھی وہ کیا تھی ہم نے آپ کو میڈیکلی جو چیزیں دی وہ ساری کی ساری اس کی ڈیٹیل ان کے پاس آلڈی موجود ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیشنٹ ریکارڈ جیسے میں آپ کو اگزیمپل دے رہا تھا تھوڑی در پہلے لیبز کی تو آپ لیب کی اندر پہ آپ کی رپورٹ پڑی ہوتی ہے آپ اس کو گھر بیٹھے پرنٹ کر لیں there's no need to go once again in that لیب کی جنا میری رپورٹس دے دیں وہ کیسی آئی ہیں آپ گھر بیٹھے within a few hours آپ اس رپورٹ کو پرنٹ کر سکتے ہیں اور وہ رپورٹ ہوا ہی ہوتی ہے جو ایکچل رپورٹ آپ کی ہوتی ہے تو وہ ریکارڈ بھی آپ کے پاس موجود ہے اسی طرح میڈیکل کے اندر جو پیشنٹ کا ریکارڈ ہے پیشنٹ اور ملٹیپل پیشنٹ اسی طرح ٹھیک ہے یہ اصل میں بتایا یہ گیا کہ ہر ایک خاص کسٹمر کی جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ میڈیکل کے پاس جو ہسپیٹل میں موجود ہوتی ہے this information is generated by the health care professionals as a direct results for the interactions with the patients or with individual who have personal knowledge of the patients or with both ٹھیک ہے مطلب ایسے بندے کے ساتھ جو آپ کے پیشنٹ اور جو آپ کا فوزیشن ہے ان دونوں کی بات سے سننا چاہتا ہے تو information کو express کرنا اس کے سامنے رکھنا بتانا کہ جناب یہ اس کی history ہے یہ اب کرنٹ بندے کا جو issue ہے جو اس کی disease ہے وہ یہ ہے پرانی disease یہ ہے ہم اس کو ایسے treat کریں گے تو جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کو express کرنا ان کو بتانا doctors کے لیے یا medical staff کے لیے بہت زیادہ easy ہے traditionally patient records have in papers and have been used to store the patients care data ٹھیک ہے اگر آپ normally بات کریں تو وہ ہماری medical کی ایک report بنتی تھی لیکن اب tab ہے tab کے اندر آپ کی file بنتی ہے وہ file آپ کو mail بھی کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو مطلب یہ سمجھ لیں کہ paperless record ہو گیا آپ کا record بنانے کے لیے ہمیں papers کی ضرورت نہیں ہم صرف tab یا tablet یا laptop کے اندر وہ ساری information store کر رہے ہیں and you can access that information after 30 years after 40 years آپ جب چاہیں اس کو access کر سکتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ لوں کے پاس آگئے a computer based patient record cpr is an electronic patient record ٹھیک ہے یہ ورڈ بہت اچھا ہے اس کو آپ یہاں سے ضرور لکھئے اگر یہ short question آتا ہے تو آپ نے یہ ورڈ ضرور use کرنا ہے یہ میں آپ کو recommend کروں گا that reside in system specifically designed to support the use of providing accessibility and complete and accurate data alerts reminders clinical decisions sports systems and ہمارے پاس جو آگئے three links to medical knowledge and other aids ٹھیک ہے تو آپ لوگ ان کی information ہے اس کے جو alerts لگے جو reminder بتانا ہے کہ آپ نے یہ ٹیبلٹ صبح کھانی ہے اس کے بعد شام کو چھے بجے کھانی ہیں تو آپ کے mobile phones پہ اس report کے accordingly یا اس laptop اس tab کے accordingly phone کے اوپر alerts لگا سکتے ہیں automatically جو information جیسے آپ flights book کرتے ہیں flight reserve ہوتی ہیں تو آپ جیسے ہی flight سے کچھ hours رہ جاتے ہیں تو آپ mobile phone جو google assistance ہے وہ alert ساری information soft میں application کے ساتھ link ہے اور جو applications ہیں وہ information کو وہاں سے fetch کرتے ہیں اور fetch کرنے کے بعد آپ alerts کرتے رہتے ہیں reminders دیتے رہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آگیا patient records okay next point جو ہے یہ medical reports اصل میں databases ہیں database کیا بچو records آپ لوگ جب second year میں آئیں گے تو میں آپ کو یہ بنانی بھی سکھاؤں گا کہ ہم database بناتے کیسے ابھی ہم second year کے students کو یہ بنانی سکھا رہے ہیں تو databases کے next چلتے ہمارے پاس آگیا diagnosis diagnosis کیا جی check up ٹھیک ہے ہمارے patients کا check up تو اس کے لیے کیا ہے MRI ultrasound اس کے بعد city scans یہ different چیزیں کیا ہیں they all are computer aided machines they all are computer aided devices جو کہ آپ کو آپ کے patient ہے جو doctor ہے اس کو diagnose کرنے کے لیے جیسے اگر آپ city scan کی بات کریں تو پوری human body machine میں جاتی اور screen کے اوپر جو اس کے results آ رہے ہوتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ 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 برین کا کوئی damage ہے جو کہ express کیا جا رہے ہے یہاں پہ بندہ بندہ مجھوڑ ہے گوھر کر رہے یہاں سے انہیں پتا چل جائے کہ جناب یہاں سے کوئی head injury ہے head damage ہے کوئی issue ہے تو بڑی آسانی سے diagnose کر سکتے ہیں جیسے ultra sounds ہیں وہ express کرتے ہیں emotions کو جیسے آپ لوگ اور different قسم کے city scans وغیرہ کرواتے ہیں full body scans کرواتے ہیں تو وہ سارا کیا ہے وہ اصل میں diagnosis ہے تو computer یا information technology آپ کی ان problems کو بڑی آسانی سے express کر رہے ہیں لیں جی computer aided deductions cade also called computer aided diagnosis تھی cadex are the system that assist doctors جو doctors کو help out کرتے ہیں in the interpretations of medical images interpretations وضاحت express کرتے ہیں بجاتے ہیں detail سے بتاتے ہیں ساری چیزیں جو بھی medical this one is actually medical image ٹھیک ہے اور یہ doctor بڑی حسانی سے red spots کو دیکھ کے idea لگا سکتے idea accurate information get کر سکتے ہیں کہ اس بندے کو problems کی ہے اس کو damage کہاں کہاں پہ اور میں نے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے یہ چیز جو آپ کے normal ultrasounds ہیں یہ normal جو scanners ان میں نہیں آتی ٹھیک ہے یہ red spots نہیں آتی اوکے imaging techniques in x-rays mri and ultrasound diagnosis yields a great deal of information that radiologist or other medical professional has to analyze and evaluate comprehensively in the short times ٹھیک تو جو information وہ وہاں سے لے رہے ہیں اس کے x-rays mri is ultra sounds تو جو آپ کے physician ہیں جو آپ کے doctor ہیں جو آپ کا علاج کر رہے ہیں ان کو یا جو medical professionals ہیں ان کو آپ کے بارے میں بڑی speed سے جو comprehensive جو ضروری information ہے جو کہ چاہیے ہوتی ہے فورا within seconds within minutes express print کے sensors مجود ہیں جو کہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو issue تو نہیں ہے اس کے بعد patient records ہیں پیشنٹ کی جتنی بھی medical history ہے اس کی جتنی بھی tablets ہیں جو medison use کر رہے وہ ساری information hospital کے پاس پہلے سے مجود ہوتی ہے اس کے بعد diagnosis patient کو check up کیسے کرنا ہے وہ ساری information بھی مجود ہوتی ہے hope so آپ لوگ کو یہ جو point ہے یہ use of medical یہ clear ہو گیا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ